بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کی اوپر میں آج سے فلائر ڈیزائن کی پراپر کلاسز کو شروع کر رہا ہوں اور آج ہم آپ کے سامنے ایک سمپل فلائر ڈیزائن کی ٹمپلیٹ کو لے کی آئیں ہیں کہ کیسے آپ لوگ ڈیزائن کریں گے آپ لوگ یہ سیریز اگر دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو فلائر ڈیزائن کے مکمل طور پر آپ لوگ جان جائیں گے کہ کس طرح سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور فائیور کے اوپر اپور کے اوپر فری لانسنگ کے اوپر اور مختلف آن لائن سرویسز جہاں پہ بھی آپ لوگ دینا چاہتے ہیں وہاں پہ فلائر کو ڈیزائن کرنے کا صحیح طریقے سے ڈیزائن کرنا اور اس کو سمجھ جائیں گے تو آج ہم ایک بلکل سمپل فلائر کا پہلا ڈیزائن لے کے آ رہے ہیں ویسے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اور پہلے بھی بنائی ہیں ویڈیوز لیکن اب آج میں آپ لوگوں کے سامنے پراپر سریز لے کے آ رہا ہوں کہ کیسے آپ لوگ فلائر کو بنائیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک فلائر بلکل سمپل سا ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک الگ اوبجیکٹ ہے یہ الگ ہے یہ الگ یہ اوبجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کیسے ارجسٹ کیا گیا ہے یہ شیپ کیسے بنائی گئی ہے یہ سارے کی ساری آج ہم اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے سمجھیں گے آپ لوگ اس ویڈیو کو لگاتار دیکھئے سکپ نہ کیجئے گا تو یہ آپ کو بہت ہیلپ دینے والی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں فلائر ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے سائز سیٹ کرلی تھی ہم لوگ یہ فلائر بنا رہے ہیں اے فور سائز کے اوپر تو یہاں سے ہم اس کو اے فور کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے ان چیز میں شپ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا اے فور سائز میں شپ ہو چکا ہے ٹکے اب میں نے اس کے اوپر ایک ریکٹینگل لگانی ہے تو میں نے یہ آپ کے سامنے ریکٹینگل ٹول پہ double کلک کیا تو ایک ریکٹینگل اس کے اوپر آ چکی ہے اس کو میں نے یہاں سے دیکھیں لیفٹ اور رائٹ کلر اس بلو کلر پہ لے لی ہے یہ آپ کے سامنے اور اس کو یہاں سے میں نے پک ٹول سے اس کو پکڑا اوپر رکھے گیا ادھر سے اور رائٹ کلک کر کے اس کی میں نے کاپی کر لیا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے میں نے اس پہ دوبارہ کلک کیا نیچے اور اوپر سے نیچے لائیا یہاں پہ رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیا یعنی اب ایک اوبجیکٹ یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے ایک سینٹر میں ہے یہ جو سینٹر والا اوبجیکٹ ہے میں نے اس کے اوپر کلک کیا یعنی مین اوبجیکٹ کے اوپر اور یہاں سے میں نے ٹرانسپرنسی ٹول کو لیا نن کے اوپر کلک کرتے ہوئے فاؤنٹین کلر پہ آ گیا اور اس کو یہاں سے میں نے یہ سینٹر آپشن کو لے لیا یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب اس والی اوبجیکٹ کے اوپر آیا شیپ ٹول پہ کلک کیا میں نے یہاں پہ کنٹرول کیوں دبایا اور ایک دفعہ یہاں پہ کلک کیا میں نے اس طرح پہ اور یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس والے اوبجیکٹ یعنی اس کے ٹول کے اوپر کلک کرتے ہوئے میں نے کرب کرنا ہے اس کو یہاں سے اور میں اس کو اوپر طرف لے گیا ہوں اس طرح سے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمپل میں نے اس طرح سے اس کو اوپر لے گیا ہوں میں یہاں پہ اور اگر میں نے ان اوبجیکٹ کو تھوڑا اوپر کرنا ہے تو میں نے یہاں سے ان کو سلیکٹ کیا اور اوپر طرف لے گیا اس کو میں نے سلیک کیا نیچے دیکھیں کنٹرول کیوں دبایا ہے شیپ ٹول پہ رہتے ہوئے اور یہاں کلک کر کے پھر میں نے اس پہ کلک کیا اور میں تھوڑا نیچے لے کے آیا یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہم نے اس کو ایچسٹ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ شیپ ٹول ہے ہمارے سامنے اور جب میں نے اس والے ٹول کے اوپر یعنی اس کو میں نے دیکھیں سلیکٹ کیا یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر جب کلک کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہینڈل آگیا ہے ایک ہینڈل یہ ہے آپ کے سامنے اس کو میں نیچے لے آیا اس طریقے سے دیکھیں اور ایک ہینڈل یہ ہے اس کو میں اوپر لے گیا ہوں اور اس کو میں یہاں سے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہے اور یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو اچسٹ کر لیا ہے تو ہینڈلز کی مدد سے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم کرنا چاہیں اور جس لیول پہ ہم کرنا چاہیں ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک پروفائل سیمپل سی تیار کر لی ہے اب اس کے اندر میں آپ کے سامنے یہ پولیگون جو ہے وہ لگا رہا ہوں یہ میں پولیگون لگا رہا ہوں سکس کی آپ کے سامنے دیکھیں یہ میں نے سکس کی پولیگون لگا دی ہے یہ آپ کے سامنے یہ میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں اور اس کو میں اندر سے وائٹ کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی دیکھیں میں ٹرانسپیرنسی ٹول جو ہے لیتے ہوئے فاؤنٹین کے اندر اس کو میں نے اندر آپ کے سامنے اس کو یہ والا ایکشن لے دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بلیو کلر بیچ میں آ رہا ہے اور اسی کو میں آگے کی طرف لا رہا ہوں اور کنٹرول آر کی مدد سے یہ میں نے تین ڈیزائن جو ہے یہ بنا دی ہیں اور ان کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں رکھتے ہیں کنٹرول بی سے گروپ کر لیتے ہیں اس کو میں نے ایک تفاہ گھمایا ہے یعنی اس پہ کلک کیا اور اس کو اس طریقے سے میں اس کے حساب سے یہاں پہ میں تھوڑا ترچھا کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا اور گھما لیتا ہوں اس طریقے سے اور اس کو یہاں پہ میں ارجسٹ کر لیتا ہوں لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسی مددس ہم نے ایک ادر فلایر ڈیزائن جو ہے ٹمپلیٹ ڈیزائن کی ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کی آج کی ہماری پہلی فلایر ڈیزائن ہو چکی ہے تو یہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے اور اسی طرح سے فلایر ڈیزائن لے کے آؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کی مدد سے سیکھ سکیں کہ کیسے آپ لوگ فلایر ڈیزائن کر کے فائبر پہ یا مختلف پلیٹ فارم جہاں پہ بھی آپ لوگ آن لائن جا کے اپنے سرویسز دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ